اسلام علیکم امید آپ سے خیلیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امامت کی کون کون سی شرطیں ہیں کون بندہ امامت کروا سکتا ہے اور کون بندہ امامت نہیں کروا سکتا چھوٹا بچہ نابالی بچہ اگر جماعت کرواتا ہے اس کے پیچھے کون کو نماز پڑھ سکتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی عورت اگر امامت کرواتی ہے تو عورت کے پیچھے کس کس کی نماز ہو سکتی ہے معذور بندہ اگر جماعت کرواتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اگر کوئی فاسق بندہ یعنی جو ایسا بندہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہوگا اسی طرح امامت کے بارے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ امامت کی شرائط کون کون سی ہیں کس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہوگا مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے مکمل آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بعد مکمل سمجھ آسکے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی سوال رہ جائے تو آپ کمنٹ پر اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں امامت کے بارے میں سن لیں امامت کی چھے شرطیں ہیں نمبر ایک کہ وہ بندہ جو ہو مسلمان ہو یہ تو ضروری ہے بالکل شرط ہے شرط اس چیز کو بولتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی جو میں بتانے لگا ہوں ایک بھی شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی ایک بھی نہیں پائی جاتی تو وہ امام بن ہی نہیں سکتا جو کچھ مرضی ہو جائے وہ امام نہیں بن سکتا مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو اور مرد ہو کہ مردوں کی امامت کروانی ہے یا عورتوں کی امامت کروانی ہے تو مرد ہونا ضروری ہے مسلمان آقل یعنی اقل والا ہو سمجھدار ہو پاگل اور مجنون نہ ہو بالغ ہو نابالغ نہ ہو اسی طرح مرد ہو عورت نہ ہو اور ایک شرط یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو یعنی قرآن پاک ایسا نہ ہو کہ اس کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو یا پھر پڑھتا ایسا ہو کہ وہ قرآن پاک کا تلفز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا مانا بگاڑ دیتا ہے ٹھیک طریقے سے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی امام نہیں بن سکتا تو ایک شرط یہ ہو گئی کہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہو اور ایک شرط یہ ہے کہ معذور نہ ہو باقی میں الگ الگ سے تفصیل بتاتا ہوں عورت اگر امامت کرواتی ہے اور معذور امامت کرواتا ہے چھوٹا بچہ امامت کرواتا ہے اس کا علیہ دل سے بتاتا ہوں یہ شرطیں اس کے لیے ہیں کہ مردوں کی جماعت کے لیے مرد جو ہیں بالغ مرد جو ہیں ان کی جماعت کون کروا سکتا ہے اس کے لیے چھے شرطیں ہونا ضروری ہیں اگر یہ چھے شرطیں ہوگی تو وہ امامت کروا سکتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جاری تو وہ امامت نہیں کروا سکتا اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے نابالغ بچہ اگر امامت کرواتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا تو یاد رکھئے گا نابالغ بچے اگر بالغ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اگر نابالغ بچہ جماعت کروانے والا ہے یعنی جماعت نابالغ بچہ کروارا ہے اب اس کے پیچھے اگر کوئی بالغ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا تو بالغ کی نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نابالغ جماعت کروانے والا ہو تو بالغ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی یہ نابالغ کے بارے میں ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت کروانے والا ایسا بندہ ہے جو معذور ہو عذر ہے کوئی جیسے مثال کے طور پر وہ چل نہیں سکتا ٹانگیں اس کی کام نہیں کر سکتی یا پھر کوئی بیماری اس طرح کی ہے جس کی وجہ سے اس کا وضع سلامت نہیں رہتا قطروں کی بیماری ہے یا پھر اس کے علاوہ ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے یعنی معذور ہے کسی بھی اعتبار سے تو معذور بندہ اگر جماعت کرواتا ہے تو اس کے پیچھے تاندرست بندے کی امامت یعنی اس معذور کی امامت کے پیچھے تاندرست بندے کی یعنی جو بالکل ٹھیک بندہ ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے تانگیں اس کی درست نہیں ہیں معذور ہے تانگوں سے اب وہ چونکہ جماعت کروائے گا تو بیٹھ کے جماعت کروائے گا تو اب اس کے پیچھے اگر تو ایسے بندے ہیں جو دونوں تانگوں سے معذور ہیں وہ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی لیکن جو تاندرست بندے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ٹھیک ٹھاک ہیں تو ان کی اس معذور کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اسی طرح باقی سارے معذوروں کا بھی حکم ہوگا کہ اگر پیچھے نماز پڑھنے والے ایسے معذور ہیں کہ وہ بھی اسی کی طرح کے معذور ہیں کہ امام جس طرح کا معذور ہے مختدی بھی سارے اسی طرح کے معذور ہیں ان کی نماز ہو جائے گی یا پھر ان کا مرز مختدیوں کا مرز اس سے بھی بڑا ہو تو اب ایسی صورت میں اس معذور کے پیچھے ان کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر ایسا ہو تندرست مندے ہو اور امامت کروانے والا معذور ہو تو اب ان کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ بھی کلیر ہو گیا اب عورت اگر کوئی نماز کرواتی ہے جماعت کرواتی ہے تو عورت مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی ہے تو متعلق نہیں بلکل کلیر ہے کہ عورت اگر جماعت کرواتی ہے نماز پڑھاتی ہے تو مرد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن عورت اگر عورتوں کو نماز پڑھاتی ہے تو یہ امامت تو اس کی ہو جائے گی عورتیں اگر اس کے پیچھے نماز پڑھے گی تو نماز بھی ان کی ہو جائے گی لیکن عورتوں کے لیے جماعت کروانا یعنی عورت کا امام بننا یہ مقروح ہے عورت کو چاہیے کہ وہ تنہا تنہا عورتیں گھر میں نماز پڑھیں اس طرح جماعت کروا کے امامت کروا کے اس صورت میں نماز نہ پڑھیں لیکن امام بننے کا میں نے بتا دیا اگر وہ امام بن کے جماعت کروائے گی تو امامت اس کی درست ہو جائے گی جماعت درست ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس سے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ اپنا سوال کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ